امید ہے کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اللہ پاکہ آپ سب کو اپنے حصہ ایمان میں رکھیں آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اپنی دعاوں کو ساتھ ساتھ یاد کرتے رہیں جو آپ کو سکول میں یاد کروائی گئے یہ ہر موقع پر دعا ضرور پڑھیں اور اپنے کام کو نیت پیارا پیارا اچھا اچھا کریں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے دعا ضرور پڑھیں چلیں شاہ باش میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافہ کی دعا ربی زدنی علماء اے میرے رب میرے علم اضافہ فرمائے آمین اپنا سمر پہ کھولیں آج ہم صفحہ نمبر اٹھارہ اس پہ پڑھیں گے دیکھیں اس میں کیا ہے پھول میں سے الفاظ چون کر الف بائی ترتیب سے دی گئی جگہ میں لکھیں یعنی کہ یہ پھول بنا ہوا اس میں الفاظ لکھیں ہوئے اور آپ نے اس جگہ پہ لکھنے ہیں علم اضافہ ترتیب ہوتی ہے حرفت حجی کی ترتیب یعنی کہ جیسے انار بارش اس کے بعد ہے تتلی تلاش اس طریقے سے یعنی کہ ا آ ب ب ت سے جو ورد بنتے ہیں جو الفاظ بنتے ہیں آپ نے ان کو سیکوینس سے پہلے دیکھنا ہے اس کے بعد آپ نے جیسے فرسٹ میں آپ نے لکھنا ہے انار بارش تتلی اسی طرح نیکس آپ نے سارے کرنے ہیں حرفت حجی کی ترتیب سے صفہ نمبر انیس پہ آئیں صفہ نمبر انیس پہ بھی علیف پہ ترتیب ہی ہے مین ٹوپک یہی ہے لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے تتلی کو پھول تک پہنچانا ہے کس طریقے سے علیف پہ ترتیب سے یعنی کہ بتک تارہ ٹوپی اس طریقے سے یعنی کہ یہ پھول تک پہنچیں گے ٹھیک ہے صفہ نمبر بیس پہ صفہ نمبر بیس پہ ہے علامت ختمہ اور سوالیت یعنی کہ ختمہ اور سوالیت کی علامت اس میں آپ نے کیا کرنا ہے یہ ایک آپ کو دو جملے دیئے ہوئے ہیں اس کے اکورڈنگ آپ نے جملے بنانے ہیں اور ان کے آگئے علامت لگانی ہے جیسے کہ چن چن بہت بیمار ہے ختمہ کے علامت لگی ہوئی ہے اس کا دوست جو 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 اس کے دوست کا نام ہے وہ اس کی پوچھنے کے لئے گھر آیا اس کے گھر آیا اور آپ نے کیا کرنا ہے مطلب جو سوال وہ پوچھے گا نا وہ سوال اور اس کا جواب لکھنا ہے تاکہ اس سوال کیا آگیا آپ سوالیت کی علامت لگا دیں اور جواب کیا آگیا آپ ختمہ کی علامت لگا دیں ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں ہے آپ کیسے ہیں آپ کی طبیعت اب کیسی ہے تو اس کے آگے سوالیت کی علامت لگے گی اور جب وہ جواب دے گا کہ میں اب بہتر ہوں پہلے سے بہتر ہوں میرے تبیر ٹھیک ہے تو اس کے آگے آپ جسٹ ختمہ کی علامت لگائیں گے ٹھیک ہے صفہ نمبر اکیس پہ آئیں صفہ نمبر اکیس پہ ہے فیل امر اور فیل نہیں فیل امر ہوتا ہے ہمیشہ پوزٹیف بات جو آپ کو حکم دیا جائے کہا جائے کرنے کو وہ فیل امر ہوتا ہے جیسے کہ سبق پڑھ لو پانی پی لو علماری بند کر دو بیٹھ چاؤ اس طرقے سے یہ سارے فیل امر ہے جب کسی کام سے روکا جائے جیسے کہ زور سے مت بولو فیل نہیں ہے ٹھیک ہے پانی بیٹھ کر پیو فیل امر ہے سبق پڑھ لو فیل امر ہے اس طرقے سے یہ سائے جملے ہیں جو آپ نے ان باکسز میں رائٹ کرنے ہیں اور باقی اس کے علاوہ آپ کو دو دو جملے جو ہیں وہ فیل امر اور فیل نہیں کہ آپ نے ایتر لکھنے نیکس پیچ پہ یہ بھی فیل امر فیل نہیں کا ہے اس میں فیل امر دیا ہوا ہے تو آپ نے فیل نہیں لکھنا ہے جیسے کہ تم کہانی سناؤ تم کہانی مت سناؤ آئس کلیم مت کھاؤ آئس کلیم کھاؤ اس طرقے سے یہ سارے جملے ہیں جو آپ نے رائٹ کرنے ہیں فیل امر کے سامنے فیل نہیں اور فیل نہیں کے سامنے فیل امر اپنا بہت سارا کیا رکھنا ہے فی امان اللہ